بہت زبردست پاکستان کرکٹ ٹیم، بہت زبردست فخر زمان، بہت ہی عالی محمد رزوان اور سب سے بڑھ کر انڈر پریشر، انڈر دا پمپ پافورم کیا ہے آج آزم خان نے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پافورمنسز اور کچھ فتوحات آپ کی انڈویجول بریلین سے بڑھ کے کلیکٹیولی آپ کی ٹیم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور آج پاکستان کی وہی کامیابی تھی اگرچہ پاکستان نے آئرلینڈ کو ہرایا ہے لیکن بہت حد تک سکھ کا سانس لیا ہوگا بابر آزم اور ان کے بوائز نے کیونکہ جتنی انڈر پریشر پاکستان کی ٹیم تھی آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ورلڈ کپ کی پریپریشن کے لیے آپ آئرلینڈ سے میچ ہارتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن پاکستان سے آئرلینڈ چلے جاتے ہیں ٹیم سے بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ وضائی کرتے ہیں تو کیا ماحول یا کیا جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کا انوائرمنٹ ہوگا بٹ بڑا زبردست کم بیک رہا ہے پاکستان کا خاص طور پر جو ہنڈرڈ ان نائنٹی فور کا رن چیز بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تقریباً دوسرے آور میں تیرہ رن پر دو بڑے کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد ذمہ داری کے ساتھ میں ذمہ داری کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ فخر زمان اور محمد رزوان سے نوملی آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی رزوان سے کہ ان کے نزدیک ذمہ داری سے کھیلنا پچاس رنز کرنا چالیس بولوں پر یہ ہوتا ہے ذمہ داری کی کرکٹ لیکن اصل ذمہ داری سے کرکٹ کھیلیا جن دونوں بیٹرز نے کچھ سیونٹی آؤٹ دونوں نے کیا تقریباً ون ایٹی پلس کے سٹرائک ریٹ سے اسے کہتے ہیں دماغ سے کھیلنا اور ذمہ داری سے کھیلنا کیونکہ بھائی بہت پریشر تھا اس میں تو آپ مانے یا نہ مانے پاکستانی بیٹنگ پر جو آج پریشر تھا پاور پلے کے اندر وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کیونکہ ہر پلئر آن دی اٹیک جانے کی کوشش کر رہا تھا ہر پلئر بڑی ہٹ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ بیک آف دا مائنڈ وہ پچھلے میچ کا کرٹیسزم وہ پچھلے میچ کی ہار کا ڈر وہ پچھلے میچ میں پاور پلے میں زیادہ رنز نہ کرنا جو ہے وہ ذہن میں تھا اور جس طرح پھر رزوان کو تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنا اور ان پر بھی پریشر تھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنر تو نہیں ہیں لیکن آپ کا انٹری پوائنٹ تو اپنرز والا ہی ہے کہ آپ دوسرے تیسرے چوتھے آور میں باری کرنے آ جاتے ہیں تو وہ پریشر کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ محمد رزوان کے تھا لیکن آج انہوں نے ڈیلیور کیا فخر زمان کتنے ٹیلنٹڈ ہیں کتنے بڑے ماچ کے پلے رہے ہیں جس ٹو ریمائنڈ ایبری ون کہ یہ وہی فخر زمان ہے جنہوں نے ورلڈ ٹی ٹونٹی میں آسٹریلیا کے اگینسٹ بڑی باری کھیلی پھر ففٹی اور ورلڈ کپ میں نیوزیلنڈ کے اگینسٹ بڑی باری کھیلی پھر ساؤت افریقہ کے اگینسٹ جو 193 رنز کی باری تھی تو بڑے ماچ کا بڑا پلےئر چیمپنز ٹوفی میں فائنل میں سنچری کرنے والا بڑا پلےئر فخر زمان ہمیشہ انڈر پریشر پرفارم کرتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے ٹاپ آرڈر کی بیٹنگ تو ایک طرف لیکن بھائی آزم خان پر آج جتنا پریشر تھا دس گندوں میں تیس رن اور فور دا کانٹیکس یہ تیس رن کتنے امپورٹنٹ ہے اب یہ سمجھیں کہ پچھلے آٹھ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز جو انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلے ہیں اس میں انہوں نے صرف ٹونٹی ایٹ رن کیے ہوئے تھے تو اتنا ان پر پریشر تھا کہ تقریباً عمر گل ہو جائے سائی دجمل یا کوئی بھی پاکستان کا ٹیل اینڈر جو ہے ان سب نے آزم خان سے زیادہ رن کیے ہوئے تھے اور یہ سٹیٹ بڑے دنوں سے سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ لیکن آج کانفیڈنس آیا ہوگا آزم خان کو دیکھیں آپ جتنی مردی لیگ کرکٹ کھیلے نا جو انٹرناشنل کرکٹ کا فلیور انٹرناشنل کرکٹ کا پریشر انٹرناشنل کرکٹ کا جو ایمبیانس ہے یہ ایک ایٹموسفیر ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے as compared to franchise کرکٹ بہت سی چیزیں at stake ہوتی ہیں when you are playing an international match تو آزم کیا دس گندوں میں تیس رن کرنا چار چھکے لگانا ان کے پرسنل کانفیڈنس کیلئے بھی بہت ضروری ہے اور پاکستان ٹیم کیلئے before the world cup یہ ایک بہت ضروری چیز تھی پاکستان کی باتنگ نے تو بہت ایمپریس کیا لیکن بھائی یہ balling کو کس کی نظر لگی ہے مطلب ایک ٹائم تک دنیا کا number one balling attack کے لائے جانے والا پاکستان کا fast balling unit آج شاہین شاہ فریدی اور محمد آمیر نے collectively 8 hover میں 93 run دیئے مطلب تقریباً 93 میں سے 93 تو ان دونوں ballers نے concede کیا اور صرف دو وقتے میں رخلے ان دونوں کے حصے میں آئی ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا balling attack جو ہے وہ تھوڑا سا weak ہوتا یا تھوڑا سا one dimensional ہوتا یا تھوڑا سا unpredictable ہوتا دکھائی دے رہا ہے Abbas آفریدی no doubt looked very good نسیم نے آج قدرے بہتر balling کی پھر آپ شادہ آپ کو نہیں کھلا رہے تھے تو آپ کو سائم ایوب سے cover کرنا بڑا اماد واسیم تو آپ بڑا blindly trust کر سکتے ہیں on the way he has been delivering for پاکستان but all in all پاکستانی ٹیم نے series میں comeback کیا 1-1 series برابر کی بابر آزم آج قدرے confident دکھے with his body language in the field batting میں نہیں run کر پائے کوئی مسئلہ نہیں there will be off days as well وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کپتان نے run نہیں کیا تو ٹیم جیت گئے just to remind everyone کہ بابر آزم کی T20 international میں سب سے زیادہ پچاس ہیں تو بھائی آپ نے ہمارے number one batter کو underrate نہیں کرنا کسی بھی صورت بابر کی کپتانی پہ تو ہمیں بھی اتراز ہے لیکن بابر being a number one batter اس پہ کسی صورت بھی اتراز نہیں ہے اور اس پہ اگر آپ اتراز کریں گے تو وہ بھی کسی صورت قابلے قبول نہیں ہوگا but happy days for Pakistan cricket fans winning a very important game against Ireland